اسلام علیکم میں ڈاکٹر احسان اور آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر احسان بھائی اور آئی کی ویڈیو ہماری بواسیر کے مریضوں کے لیے ہے اور انشاءاللہ اگر آئی کی یہ ویڈیو بواسیر کے مریض پوری دیکھنے کے تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمیل کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بواسیر ہوتی کیوں ہے تو یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے گرم چیزوں کا جب آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو بواسیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک میں کھون آتا ہے اور دوسری میں کھون نہیں آتا جلن ہوتی ہے اور یہ انہی کو پتا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوتا ہے جن کو بواسیر ہوئی ہوتی ہے انہی کو پتا ہوتا ہے بہت ہی تکلیف دے یہ مارز ہے تو آج اسی کے بارے میں میں آپ کو تین ہومیوپیتھکی میڈسن بتاؤں گا ویسے تو ہومیوپیتھک علامات کے مطابق دی جاتی ہے لیکن یہ تین میڈسن ایسی ہیں جو کہ بواسیر کے ہر ایک مریض میں استعمال ہوتی ہیں اور بہت ہی اچھا اس کا ریزارٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزارٹ ملتا ہے کیونکہ ہم ٹریکٹیکل ہی عظمات چکے ہیں تو آج میں آپ کو وہی بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیوز پہلے بن چکی ہیں وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ہیں کوئی اس میں دھوکھا نہیں ہے اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کرتے ہیں جو بھی میں ابھی بنا چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ان میڈیسن کا ریزارٹ ملے گا جن کے بارے میں میں بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ویڈیو ہوگی اگر کوئی بھی بھائی میری ویڈیو کو دیکھ کے وہ میڈیسن استعمال کرے گا اس مسئلے کے لیے جس مسئلے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں تو انشاءاللہ اس کو ضرور شفاہ ملے گی اور چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو کھونی بواسیر ہے تو آپ نے ایک میڈیسن اضافی لینی ہے اگر آپ کو کھون نہیں آتا بغیر کھون کے بواسیر ہے جلان رہتی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو دو ہومیوپیتکی میڈیسن بتاؤں گا جو potency میں ہوں گی اور اگر آپ کو کھون آتا ہے تو اس میں آپ کو ایک مدد tincture لینا ہوگا جو کہ تیسرے نمبر پر ہے اگر آپ کو کھون نہیں آتا تو آپ نے یہ نہیں لینی اگر آپ کو کھون نہیں آتا تو پھر آپ نے یہ دو لینی ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں اور یہ آپ کو ہومیوپیتک سٹور سے ملیں گی میڈیکل سٹور سے نہیں ملیں گی بلکہ ہومیوپیتک سٹور سے ملیں گی تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں اور پھر اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلی میڈیسان جو آپ نے لینی ہے اس کا نام ہے اسکیولیس 200 یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسکیولیس 200 یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے اس سے نیٹری کام یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو کسی بھی ہومیوپیتک سٹور سے مل جائے گی اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے کالن سونیا یہ مدہ ٹنکچر ہے یوں میں آپ نے لینی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ہومیوپیتک سٹور سے ملیں گی یہ تینوں میڈیسن یہ تینوں آپ نے لینی ہے ہاں اگر آپ کو خون نہیں آتا تو پھر آپ نے اس مدہ ٹنکچر کو چھوڑ دینا ہے جو میں نے کیو میں بتایا ہے اگر آپ کو خون آتا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی ساتھ لینا ہے تو یہ سین آپ نے میڈیسن لے لینی ہے اور ان کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کو آپ نے یہ جو اس کیولس ہے اس کو آپ نے ڈیلی رات کو استعمال کرنا ہے اور جو ایسیڈ نیٹری کم ہے اس کو آپ ڈیلی صبح کے ٹائم نہار مو استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزارڈ ملے گا اور یہ جو مدہ ٹنگچر ہے اس کو آپ نے پانی میں استعمال کرنا ہے ان کو آپ ریکز زبان پر استعمال کیجئے گا جو پوٹینسی میں بتائی ہیں تین کترے آپ ریکز زبان پر لے سکتے ہیں ایک سے صبح اور ایک سے رات کو تو یہ دو ہو گئی اور تیسری جو آپ کو مدہ ٹنگچر جو بتایا ہے یہ آپ نے پانی میں اس کے پندرہ کترے ڈال کر لینے دن میں تین بار اگر آپ کو خون آتا ہے یا پھر آپ کو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کیولیس کو آپ ہر گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں دو سے تین کترے ٹریکز زبان پر اگر جلن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کیولیس کو ہی لینا ہے دو سے تین بار آپ لے سکتے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اگر جلن زیادہ ہو تو ورنہ آپ نے صبح شام ہی استعمال کرنی ہے اور جتنا ہو سکے آپ نے گرم چیزوں سے جو تلیوی چیزیں ہوتی ہیں مٹن کڑائی چکن کڑائی اس طرح سموسے فکوڑے ان چیزوں سے آپ نے جتنا ہو سکے آپ نے بچنا ہے اور کیونکہ بابا سیٹ کے مریض جتنے بھی ہیں ان کے لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے گرم چیزوں سے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل گرم چیزیں نہ کھائیں لیکن آپ پندرہ دن میں آپ ایک بار کھا سکتے ہیں یا مہینے میں آپ ایک سے دو بار کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو آئی کی ویڈیو ہماری تھی یہ اور اگر آپ اس چینل پر نیو آئے تھے تو سبسکرائب کر دینا اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ